شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں جھڑا فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک جمشید دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق اٹھائیس سال کے لانس نائک جمشید کا تعلق دیر بالا سے تھا سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے آزم کو مزید توقع دیتی ہے اسماغلنگ اور زخیرہ اندوزی کی لانس سے آہی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا خصوصی سرمایہ کاری کانسل کی اپکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری نگرہ وزیر آزم کی زیر سدارت اجلاس میں کاروبار سرمایہ کاری خارجہ داخلہ فوڈ سیکیورٹی اور آبی وسائل پر وریفنگ دی گئی اجلاس میں آرمی چیف، عرقین وفاقی کابینہ اور نگرہ وزیراعلا نے شرکت کی وزارتوں نے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ٹائم لائنز اور حل کے جامعے منصوبے پیش کیے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ وزارتی عبام کی بحفود اور معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کریں وزارتی، وسط، مردتی اور طویل علمیات پالیسیاں بھی بنائیں آرمی چیف کا ملک اقتصادی بحالی کی حکومتی کوششوں کی حمایت کہیا تھا سمگلنگ کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں ڈالر، خات، چینی، تیل کی سمگلنگ کو روکا جا رہا ہے نگرہ وزیر داخلہ سرفرانس بکتی کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کیلئے پالیسی بنائی جاری ہے نگرہ وزیر خاجر جلیل اباسی جلانی نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدام کیا جا رہے ہیں خصوصی سرمایہ کاری سہول کانسل بہت بڑا قدم ہے افریقہ ایک اہم خطے کے طور پر اُبھر رہا ہے نئی ویزا پالیسی کے تحت افریقی ملکوں سے روابط بڑھائے جائیں گے ڈالرز بڑی تعداد بھی بینک لوکرز میں زخیرہ ہے ایف آئی اے ڈالرز ریکاوری آپریشن میں جدید ترین ٹکنالوجی سے بینک لوکرز کو سکین کرے گی آخری مارکے کی تیاریاں شروع ڈالرز زخیرہ اندوزی کے خلاف ایف آئی اے حساسدارے اور سٹیٹ بینک نے گرینڈ آپریشن کے لیے کمر کس لی ڈالر کی زخیرہ اندوزی کرنے والی کمپنیز اور افراد کی نشاندہی کر لی گئی پیرس نے تیار کمپنیوں کا دو سال کا ڈیٹا مرتب غیر معمولی تعداد میں ڈالر لینے والوں کی بھی فیرس سیار کر لی گئی بینکوں سے لوکر مالکان اور سامان کی تفصیلات بھی جمع کرنا شروع کرتی ہیں بلچستان بھر میں چینی اسمگلن اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں کوئٹا سریعاب روٹ پر کمیشنر کے حکم پر بڑی کاروائی کی گئی تین گوداموں سے تین سو ٹن زخیرہ شدہ چینی برامر تینوں گودام سیل کر دیے گئے دس ملزبان، سریعاب پولیس اسٹیشن منتقل، سیکیروٹی فورسز اور لیویز کی دس مشترکہ چیک پوسٹیں بھی بنا دی گئیں سرحدی علاقوں، نوشکی، چمن، چاغے میں ٹرکوں اور لوڈنگ گاڑیوں کو مانیٹر کیے جانے لگا مراکش میں شدید زلزلے نے تباہی مجھا دی چھ آشاریا آٹھ شدت کے زلزلے سے امواد کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہزاروں زخمی درجن و امارت ملیہ میٹھ ہو گئی ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر مراکش میں دو سو پاکستانی مقیم ہے خوش قسمتی سے کوئی پاکستانی زخمی یا میسنگ نہیں مراکش میں پاکستانی سفیر حامد ازغر خان کا زلزلے کی تناظر میں پیغا اور جی ٹونٹی سربراہی اجلاس بھی مہمانوں کو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پیش کرنے پر مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا دہلی مقامی افراد کے لیے نونگو ایریا بن گیا اہام شہرائیں بند جگہ جگہ پہرے راستوں کی بندش سے عوام نکت کو پریشانی کا سامنا اجلاس کے روٹ پر قائم کچھی آبادیوں پر قیامت ڈھا دی گئی ہزاروں افراد بیاروں مددگار دہلی سے ستر کلومیٹر دور مسلمانوں کی سو دکانے بھی جلا دی گئیں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹرن اجلاس میں شریک نہیں ہوئے